ہیلو فرنڈز جائے بھیم نمو بدھائے جاتک کتھاؤں میں سے آج میں سنسو مار جاتک کتھا کے ساتھ اپستید ہوا ہوں یہ کتھا جیبن میں بہت ادھک اپیوگی ہے تو چلیے یہ جاتک آرم کرتے ہیں ہمالہ پردیس میں ایک بندر رہتا تھا یہ بندر سامانٹے بندروں سے ادھک بڑا اور بلسالی تھا یہ اتسندر اور سکتیسالی بندر گنگا ندی کے موڑ پر ایک جنگل میں رہتا تھا وہی اس ندی میں ایک مگرمچ اپنی گھر والی کے ساتھ میں رہتا تھا جب بندر روج ندی کے کنارے پانی پینے آتا تھا تو وہاں مگرمچ کی گھر والی اس کو روج دیکھا کرتی تھی بندر اشٹ پشٹ ہونے کے کارن اس کے من میں اس کا کلیجہ کھانے کا بیچار آیا ایک دن اس نے اپنے سوامی مگرمچ سے کہا کہ مجھے اس بندر کا کلیجہ کھانا ہے مگرمچ نے اپنی اسمتتہ جائر کرتے ہوئے کہا بھدرے یا تھلچر ہے ہم جلچر ہیں ہم اسے کیسے پکڑ سکتے ہیں اس کی گھر والی اپنی جد پر آڑی رہی تریہ چرتر کے سامنے انتتہ مگرمچ جھگ گیا اور اس نے کہا تو چنتہ مت کر ہم اس کا کلیجہ آواز سے کھلائیں گے اگلے دن مگرمچ ندی کنارے جا بیٹھا پہلے سے ہی وہاں بیٹھے مگرمچ نے بندر سے کہا وانر راج یہ تو روج روج اسوادشت بوجن کھاتا ہے گنگا کے اس پار آم اور کٹہل کے بڑے ہی میٹے پھل ہیں تجھے وہاں جانا چاہیے تو انہیں کیوں نہیں کھاتا بندر کہتا ہے یہ جل بہت بسال ہے میں اسے کیسے پار کر پاؤں گا مگرمچ اس کو آسوسن دیتا ہے کہ اگر تو ادھر جانا چاہتا ہے تو میں تیری مدد کر سکتا ہوں آ میرے پیٹھ پر بیٹھ میں تجھے گنگا پار کرا دیتا ہوں بندر کو لالا چاہ جاتا ہے وہاں مگرمچ کی پیٹھ پر بیٹھ جاتا ہے جیسے ہی مگرمچ بندر کو لے کر بیچ دھر میں پہنچتا ہے وہاں بندر کو ڈوبونے لگتا ہے بندر کہتا ہے مطر یہ کیا کر رہے ہو مگرمچ اس کو جواب دیتا ہے کہ میں تجھے کوئی دھرما بھاؤ سے لے کر نہیں آیا ہوں میری گھر والی تیرا کلیجہ کھانا چاہتی ہے اس لیے میں تجھے مار رہا ہوں اس بات پر بندر نے جواب دیا مطر آپ نے یہ ہمیں اچھا بتا دیا کہ تمہاری گھر والی میرا کلیجہ کھانا چاہتی ہے تم تو جانتے ہی ہو کہ مجھے ایک ڈال سے دوسری ڈال پر کودنا ہوتا ہے اگر میں کلیجہ اپنے پاس رکھوں گا تو وہاں چورچور ہو جائے گا اس لیے ہم اپنے کلیجے کو پیڑ پر ٹانگے رکھتے ہیں مگرمچ کہتا ہے کون سے پیڑ پر تیرا کلیجہ ٹانگا ہوگا ہے وہاں پاس میں ہی کھڑے ایک گولر کے پیڑ کو بتاتا ہے اس پر اتیدک پھل لگے ہوئے تھے مگرمچ کہتا ہے کہ اگر تُو مجھے اپنا کلیجہ دے گا تو میں تجھے پانی میں نہیں ڈبوں گا بندر کہتا ہے ہاں میں تجھے ابست ہی اپنا کلیجہ دے دوں گا یعبہ سنکر مگرمچ بندر کو ندی کنارے لے جاتا ہے کنارہ آتے ہی بندر کود کر پیڑ پر چڑ جاتا ہے بندر مگرمچ کو بولتا ہے مورک تیرا کیول سریر ہی بڑا ہے تجھے میں بدھی بلکل بھی نہیں ہے کوئی بھی جیب اپنا کلیجہ پیڑ پر نہیں ٹانکتا ہوا ہے اس کے اندر ہی ہوتا ہے یہ سنکر مگرمچ چھنیراس ہو کر باپس لوٹ جاتا ہے تو اس قطعہ کا سندیس یہ ہے کہ لوگ لالچ میں آ کر کیسے اپنے آپ کو جوکم میں ڈال لیتے ہیں آج کے سمیہ میں جو بھی فراد ہو رہے ہیں اکاؤنٹ کھالی ہو جاتا ہے لوگوں کا یہ کسی نہ کسی لالچ میں آ کر ہی ہوتا ہے تو ہمیں لالچ میں نہیں آنا چاہیے چھوکی بھائی بندر مدھیمان تھا تو اس نے اپنے آپ کو بچا لیا لیکن ایسا ہمیشہ نہیں ہوتا ہے اس لیے لالچ میں نہ آئے تو یہاں پر ہماری قطعہ سمبت ہو دی ہے جائے بھیم نمو بدھائے ویڈیو اچھا لگاؤ اسے سیئر کریں کمنٹ کریں اس پرکار کے ہمارے ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل سبسکرائب کریں تینک یو بری مچ